السلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے حکمت سلطان میں خوش آمدید معزز خواتین و حضرات چیچک اور خسرہ یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو یہ مریض کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں تو ہم چیچک اور خسرہ کے لیے ایک بھروسہ کی دبا لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں تو آپ نے اس میں کرنا یہ ہے آپ نوٹ کر لیں مغز کرنجوہ پچاس گرام خوشک آملہ پندرہ گرام چاسکو پندرہ گرام حلیلہ سیاہ پندرہ گرام اب ان چیزوں کو آپ نے پسوا لینا ہے اور اس میں جو آپ کو خوشک آملہ بتایا اس کے اندر سے اس کی گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے نکال لینی ہے وہ جو آپ کو پیس کے دیں گے وہ نہیں نکالیں گے بہرحال آپ ان کو نکال لیں اور ان کو پیس لیں تو آپ یہ اس کو کیپسول میں بھریں گے پانچ سو میلی گرام والا کیپسول آپ بھر لیں گے اور پانچ سو میلی گرام والا کیپسول آپ اس لیے بھریں گے کہ یہ دوا ہو جاتی ہے کڑوی تو آپ اس کو ویسے نہیں نکل پائیں گے دن میں تین مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تین کیپسول آپ روزانہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے روز تیسرے روز چچک اور خسرہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ یہ مفید ترین نسخہ ہے اور یہ کنفرم ہے اور یہ بہترین نسخہ آپ استعمال کریں اور چچک اور خسرہ کے لیے اس سے زیادہ بھروسہ کی دوا آپ یوں سمجھ لیں کہ اور اس سے بہترین مناسب اور کوئی دوا نہیں ہو سکتی امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی اور یہ معمولی چیزیں آپ لے لیں یاد رکھیں جو آپ میڈیسن لیتے ہیں نا میڈیکل سٹور سے تو اس میں انہوں نے کوئی سونہ نہیں بھرا ہوتا ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں یہ برے طریقے کے ساتھ انہیں وہ گولیوں میں کیپسولز میں استعمال کرتے ہیں تو بہرحال یہ آپ بھروسے کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ یہ چیچک اور خسرہ سے آپ کو پہلے دن میں انشاءاللہ تلافرک محسوس ہوگا اللہ رب العجت سے دعا ہے اللہ رب العجت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی خیر فرمائے اور ہمارا خاتمہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ